موسیقی روان مالی سال کا آغاز ایک جامعہ معاشی اور ترقیاتی حکمت عملی سے کیا جس کے سبب ہم قومی اور صوبائی سطح پر اپنے معاشی عداف کے حصول کی جانے بہت مصبت پیش رفت کر رہے تھے پنجاب کا بائیس کھرک چالیس عرب روپے کا بجر ترقیاتی اخراجات کا تخوینا 337 عرب روپے سہت کے لیے 284 عرب 20 کروڑ روپے تعلیم کے لیے 391 عرب روپے تعلیمی ترقیاتی مقاصد کے لیے 33 عرب 55 کروڑ روپے مختص زراعت کے لیے مجموعی طور پر 31 عرب 73 کروڑ روپے سیاحت کے فروغ کے لیے دو عرب روپے مختص پنجاب کے وجٹ اچلاس میں اپوزیشن کا خوب شور شرابہ شدید ہنگامہ آرائی اپوزیشن عراقین سپیکر کے ڈائس کے گرد جمع ہو گئے پلیک آرز اٹھا رکھے تھے حکمران چینی چور آٹا چور کے نعرے سپیکر چودری پرویز الہی اپوزیشن رکھ ان کو خاموش ہی کرانے کی ناکام کوشش کرتے رہے آپ کارناہ میں دیکھیں اس حکومت کے کمپیرزن کریں وفاق کا اور پنجاب کا اپس میں آپ کو سمجھ مینہ نہیں آئے گی کس کے بڑے زیادہ کارناہ میں نہیں سمجھ آئے گی آپ کو جنابے ڈیپٹی سپیکر آپ بلوجستان سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی خوش رکھیں ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے اللہ تعالی اس کو عباد رکھیں بجٹ آرزی مینی بجٹ آئے گا مزید ٹیکس لگیں گے لیگی راہنما خواجہ آسک کی قومی اسمبلی میں پیش گوئی کہا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیتے تو کیا ہو جانا تھا حکومتیں معاشی طور پر شکست تسلیم کر لی ہے حکومت منتقب لوگوں سے کام نہیں لے رہی اب تو حکومتی عراقین بھی حکومت کا دفاع نہیں کرتے لیگی راہنما کی حفیظ شیخ پر تنقید کہا کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں خایہ صاحب کیا اچھی بات ہوتی کہ اسی دبنگ انداز کے اندر اسی ہی انچی آواز کے اندر کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ کہتے کہ عمران خان اور عصد عمر یہ جو دیاری دار ہے اس کی دیاری چھین لو یہ جو ٹھیلے پہ پیسہ کمانے کیلئے گھر سے باہر نکلتا ہے اپوزیشن کھل کر بتائے ان کی حکمت عملی کیا ہے عصد عمر کا خاجہ آصف کو جواب پوچھا کیا کرونا عمران خان کی وجہ سے آیا عمران خان اپوزیشن کے آسا پر سوار رہتے ہیں ای سی ایل سے تو اعتماد ہی اٹھ گیا جالی ریپورٹس دکھا کر فرار ہوا جا سکتا ہے تو اس کا کیا فائدہ خیبر پختونخواہ کا بجٹ انیس جون کو پیش ہوگا حجم آت سو ساتھ ہرب روپے سے زائد متوقع صوبائی حکومت کا انحصار قرضوں پر ہوگا ضروری منصوبوں اخراجات پر کٹ لگایا جائے گا اے ڈی پی کے علیے دو سو پچاس ارب روپے مختص کرنے کی تجریز ہے وزیراعظم عمران خان کل کراچی جائیں گے ایک روزہ دورے میں آلہ سطح کی میٹنگز میں شامل ہوں گے کرونا کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ بھی دی جائے گی گواندہ عمران اسماعیل ملاقات کریں گے پارٹی قائدین بھی ملیں گے کرونا سے متاثرہ بیس شہروں کی نشاندہی حفاظتی اور احتیاطی اقدامات مزید سخت کرنے کی ہدایات متاثرہ شہروں میں لاہور، اسلام آباد، کوئٹا، فیصل آباد، ملتان، گجرات، گجرامالہ، سیالکورٹ، ہیدر آباد، سکھر، لاکانہ، خیرپور، ڈی جی خان، گوٹکی، سوات، مالکند اور مردان شامل ہیں اور جو علاقے کی آپ نے میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا وہاں نیچولی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکٹ بھی بند ہوں گی ریٹولٹ سوز بھی بند ہوں گے روز مرہ کا کام ضرور رکھے گا لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاکڈاون میں تھا کہ ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اپنا تندور بھی چلیں گے دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی دہور کرونا کا گھر متاثرہ علاقے کل سے سیل دو ہفتوں کے لیے بند رہیں گے اندرونے شہر مزنگ شادرہ شادباغ ہربنسپورا اللامہ اقبال ٹاؤن کینٹ گلبرگ نشتر ٹاؤن ہارٹ سپوٹ ایریاز میں شامل گراسری میڈیکل سٹورز دودھ دہی کی دکانیں اور تندور کھلے رہیں گے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کرونا سے متاثرہ علاقوں کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے پاکستان میں کرونا سے وزید ستاندے مریضوں کا انتقال اموات کی تعداد دو ہزار سات سو انتیس ہو گئی پانچ ہزار دو سو اٹالیس افراد میں وارث کی تشخیص ایک لاکھ جوالیس ہزار چار سو اٹھتر مریض سن میں آر سو اکتیس پنجاب میں ایک ہزار اکتیس خیبر پختونخواہ میں چھ سو پہ چھتر مروچستان میں پچاس ایک لکت بلتستان میں سولہ آزاد کشمیر میں تیرہ اور اسلام آباد میں اٹھتر مریض انتقال کر چکے دنیاں بھر میں کرونا سے چار لاکھ سنتیس ہزار اموات مریضوں کی تعداد اسی لاکھ سترہ ہزار ہو گئی امریکہ میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار برطانیہ میں اکتالیس ہزار سات سو اٹلی میں چونتیس ہزار تین سو پینتالیس سپین میں ستائیس ہزار ایک سو چتیس فرانس میں انتیس ہزار چار سو سات جرمنی میں آٹھ ہزار آٹھ سو ستر برازیل میں تینٹالیس ہزار چار سو ہلاکتیں پاکستان میں مردوں کے نسبت خاتین کرونا سے زیادہ متاثر دیہات میں چودہ فیصد شہروں میں سات فیصد لوگوں کو بخار ہوا آوئی میں بارہ فیصد پاکستانیوں کو بخار کی شکایت ہوئی چار فیصد پاکستانیوں کو خوش کھانسی ایک فیصد کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی گیلپ کا پاکستان کے بارے میں سروی چین کی شہباز شریف کو علاج کی ایک بار پھر سے پیش کر دیلی ہمدردی ہے جلد ہی صحیح تیابی کے لیے دعا گو ہیں کرونا کے خلاف چین کی حمایت پر پاکستان کے شکر گزار ہے کرونا وارث پر خوابو پانے تک پاکستان کی ہٹ طرح کی مدد کے لیے تیار ہے چینی کانسل خانے کا قائد حضب اختلاف کو خاطر پیپلز پارٹی رہنما شہلہ رزا کا کرونا ٹیس بھی مصبت آ گیا خود کو گھر میں ہی آئیسولیٹ کر لیا دعاوں کی اپیل بتایا اہل خانہ کی ریپورٹس کا انتظار ہے گاک ہوں چاہے ٹرانسپورٹرز ہوں یا مسافر ہوں اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو یہ کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکے ہمیں اپنے خاطر اپنے بچوں کی خاطر اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر ایسو پیز پر عمل کرنا نظمی ہے جس میں سب سے بڑی چیز یہ ماسک ہے گوانر سے نمران اسماعیل کہتے ہیں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کنٹرول کرنا کسی حکومت کے بس میں نہیں عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں ماسک کا استعمال لازمی کریں بھارتی ہائی کمیشن کی گاڑی نے اسلام آباد میں شہری کو رون ڈالا شہریوں نے دو اہلکار پکڑ لیے پولیس کے سپورٹ گاڑی کی زد میں آنے والا شخص زخمی حالت میں اسپتال منتقل سنتیہ رچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم ایف آئی اے کی درخواست مسترد اسلام آباد کی مقامی عدالت میں تیرہ جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا گیا سنتیہ رچی کے خلاف ایک اور درخواست سیشن کورٹ میں دائے عدارتی حکم کے باوجود چینی ستر روپے فی کلو فروخت نہ ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ کا شگر انکواری رپورٹ حکم امتنا ختم کرنے کا اندیا گنے کے کاشتگاروں کی کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور عید الازحہ اکتیس جولائی کو ہوگی فواز چودری کا نیا اعلان کہا اکتیس جولائی کو زلحج کا چاند دوربین سے واضح جبکہ آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا ملک پھر میں اکتیس جون کو سورج گرہن دورانیا چھ گھنٹے بارہ منٹ طویل ہوگا صبح آٹھ بچ کر چھالیس منٹ پر شروع ہوگا متعدد شہروں میں دن کو بھی اندھیرہ چھا جائے گا کراچی میں سورج گرہن کے شدت اکانوے آشاریہ ترہ پن فیصد ہوگی اور محکمہ موسمیات کے گلگت بلتستان کشمیر میں بارش کی پیشگوئی گرد چمک بھی ہوگی میدانی علاقوں میں موسم گرم اور شدید خوش کرے گا موسیقی